موسیقی میرے دوارہ کرائی جانے والی انیک ساتھ ناؤں کو سیکھنے کے لیے ادھاتمک رحشہ کو اور دھیان کی ویڈیو کی گہرائیوں کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبکرائبز کریں ویڈیو بٹن کو دمائیں جس سے سب سے پہلے آپ کو ساتھ ناؤں کو جاننے کا ویڈ کرنے کا موقع ملے سمبھوک سے آنند کی اور ساتھ نائیں جیون کے کچھ پہلوں کو ہم نے جانا اور بھی بہت سے ایسے پہلوں ہیں جو ہمارے سکھ میں جیون کو برباد کر دیتے ہیں اس لیے ہمیں کیسے ہی سرجہ کو بڑھانا ہے کیسے آنند کی پاکاشٹہ تک پہنچ جانا ہے اسے جاننا ہے اسی کو لے کا اگر ساتھ ناؤں کو لکھا گیا ہے پہلی ساتھ ناؤں ان کے لیے ہے جو سادھی صدا نہیں ہیں اور پھر بھی سیکس کی بھاونہ رکھتے ہیں ان کی طبطی کیسے ہو کیسے آنند ملے اور دوسری سادھی صدا لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے جیون میں پہلا قدم رکھا ہے اور تیسے ان لوگوں کے لیے ہے جو سادھی کے بعد کنٹھاؤں سے بھر گئی ہیں اس لیے کو کہتے ہیں کہ تو پیار نہیں کرتی ہو اور ٹھنڈی ہو گئی ہے اور پھر سکھ پتن میں نپسنکتہ کے سکار ہو گئی ہیں اس تو یوکتے اپتے نہیں کر پاتے ہیں تب ہے خود تو سامندگی محسوس کرتے ہیں پر تو ایک دوسری سے کچھ کہیں نہیں پاتے اور مجبوری میں آنند سے بنچت ہو کر بار بار کوشش کر اور جا کا حیاش کر نشتیج ہوتے جاتے ہیں آتا یہ تینوں سادنائے سمپور جیون میں آپ کے کام آئیں گی آپ عمر کے کسی بھی پرام پر کیوں نہ ہو اور آپ آج جہاں بھی یہ جیون کی رہا پر کھڑے ہو وہی سے ایک نئی سرات کا پائیں گے جتنی اپیوگی یہ نبی یوک ونیوبتیوں کے لیے ہے اتنی ہی یہ نبیوہائیت وپران دمپتی جو جیون کے پرام کے ادھر میں ہیں ان کے لیے ہے تو آئیے آج ابھی جانے اس رہش میں سادناؤں کو سکھ کریں جیون میں آنند کی ایک نئی شروعات اچیتن کے دوارہ سمبھوگ نر ناری کا سبحابک سمبھوگ ادھیاتمک جان کو پرابت کرنے کا افسر پردان کرتا ہے یا تھی ارجہ کے بڑھتے ہوئے بیٹھ کے ہم ساکشی ہو گئے تو ہم ارجہ کے ادھرگم بچائم سریمہ کو جان کا آندھت ہو جائیں گے ناری کی اپستتی کے بنا بھی اس کے ساتھ کیے جانے والے چمن آلنگن مردن آدھی کی سگن اس مرتی کے دوارہ بھی ہم پرمانند کو پا سکتے ہیں صرف ملن کا تبر بھاو ویپیاس ضروری ہے اسی پرکارشتری بھی بینا پرس کے اس پر آنند کو پا سکتی ہے یا دی کبھی آپ نے کسی سنگی پہمی یا پہمی کا کے ساتھ آنند کو بھوگا ہے تو یہ بدھی سرل ہو جائے گی اور یا دی نہیں بھی تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے من میں کلپنا تو ہوگی ہی کہ یا دی میرا کوئی ساتھی ہوگا تو وہ میرے ساتھ اس سکھ کو کیسے باتے گا اور ہم کیا کیا کریں گے کیسے کیسے کریں گے اس پرکار ایک پوری پکچر ہے آپ کے من میں کلپناوں میں تیار کری ہوگی بس اسی سے ہم اس قرآن پر سیکھیں گے سب سے پہلے بھاو جاگت کریں کہ میں اس آنند کو پانا چاہتا ہوں یا چاہتے ہیں پرم آنند کو پانا چاہتے ہیں اب ایکانت کمے میں لائٹ بند کر دیں اور شواشن میں لیٹ جائیں شواشن دونوں ہاتھوں کو پیر کو سیدھا کر کے لیٹ جائیں ہاتھ کی ہتے لیاں اوپر کیوں کھلی ہوئی رہیں اور سری کو بلکل ڈھیلا چھوڑ دیں آنکھیں بند رکھیں گے اور کلپ نہ کرو کیوہے پریشی پریمی کا پریمی سنگنی اس کمرے میں پرویش کر رہی ہیں آنکھیں پوری کریاں میں بند رکھنی ہیں اور پون احساس کرنا ہے وہ سب گھٹتے ہوئے آپ کا ساتھی آیا اور آکر آپ کے پاس پلیٹ گیا اور پھر دھیے دھیے کام کیڑائیں شروع کر دی ہیں کلپ نہوں کو اپنے سنگ کلپ سے گھٹت ہو تو آپ محسوس کرنا ہے آپ تو انہوں ایک دوسرے کے ساتھ بارتالاب کر سکتے ہیں اپنے من کی ایک دوسرے سے باتیں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پریم کو یہاں کر سکتے ہیں اپنے پریم کو ایک دوسرے سے بات سکتے ہیں یا پھر اس سے آگی کی کریا ایک دوسرے کے ساتھ چمبن آلنگن مردن کر رہی ہیں ایسے آپ کو احساس کرنا ہے دیر دیر کریا کو گھٹت ہونے دیجئے گا اس کے پرتیک چمبن کا احساس کرنا ہے اور رومانسیت ہونا ہے اس کے اس پرس کا احساس کرنا ہے اس کے بعد آپ کے دورک کیے جانے والے مردن کو محسوس کرنا ہے کلپنا کو ساکار روپ میں پگٹ ہوتے ہوئے محسوس کریں آپ کی سنکلب سکتے جتنی پرول ہوگی اتنا آدھے گھہائی میں اتر پائیں گے سری کاپنے لگے ساسوں کی طبقتی ہو جائے سری میں گرمی کا احساس ہونے لگے اور جو بھی احساس ہوں اسے بڑھنے دیں اور جو بھی کرنے کو من کریں پورے سنکلب کے ساتھ کلپناوں میں کریں اچھان ہوتے ہوئی پرتے کا واجو کا احساس کریں آپ کلپنا میں پورا روپ سے اس سنبھاؤگ میں لین ہو جائیں ٹوٹ پڑے ایک دوسرے پر ان سب کریاؤ کی کلپنا کریں جو آپ ساتھی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں پرتیک چھن کو پوری تنمیتہ سے جینا ہے کچھ چھن میں آپ ارجہ سے بڑھنے لگیں گے پورے سری کا روم روم متیچت ہو جائے گا ارجہ سے پورا سری شکری ہو جائے گا اور آپ آنندیت ہونے لگیں گے دھیر دھیر پورا سری آنند سے بھر جائے گا آپ سانت ہونا شروع کریں اور اس ارجہ کے روپ کو شاکشی بھاو سے دیکھیں گے اس آنند کو شاکشی بھاو سے دیکھیں گے جہاں آپ کا پورا سری روم روم متیچت ہو جاتا ہے آپ کا پورا سری شکری ہو جاتا ہے اس چھن آپ کو روپ جائنا ہے اور شاکشی بھاو سے اس آنند کی جھلک کو روپ کے رکنا ہے جو اس چھن آپ کو مل رہا ہوتا ہے اور اس پرکار کئی بار آپ کو ابھیحاص کرنا ہے جیسے ہی یہ ارجہ کچھ سانت ہو جائے تو پھر دوبارہ سے اسی ارجہ کو جاگت کرنا ہے بار بار کئی بار آپ کو لگتار ڈیڑھ گھنٹے تو گھنٹے تک اس گھریا کو کرنا ہے بار بار آپ کے اپنے آنند کو بڑھاتے جانا ہے اور جب آنند بڑھ جائے تو پھر اس کا ساکشی بن جائے سانت ہونا سو کریں اب جب سادنہ پوری ہو جائے تک دھیر دھیرے باہر کیوں اور باپس آنا ہے چیتنا میں باپس آنا ہے اور دو گہرے لمبے سواس بھٹنے ہیں سواسوں کے پرتی سجب ہونا ہے سری کو تھوڑا سا ہلانا ہے سری اور من کی سانتی کو گھٹت ہوت ہوئے شاکشی بننا ہے آپ جان جاؤگے کہ آنند کا شروط کیا ہے یہ بھی دھی آپ کو جان کے نبوتی کر دے گی جس آنند کو ہم باہر ڈھونڈ رہے ہیں وہیں ہمارے اندر ہی آئے اس کے پرگھٹ کرنے کے لیے کسی ساتھی کی جوڑت نہیں ہے بس جوڑت ہے اس ارجہ کو پرگھٹ کرنے کی اور یہ کام ارجہ روپانتیت ہو جائے گی اتنا ہتمک آنند میں آپ جتنا گہرے میں جائیں گے اتنا ہی ادھک سکھ پرات کرے پائیں گے پرتیک پرش میں آدھا سریر اسطری میں آدھا سری پرش کا ہوتا ہے اس لئے پرتیک جیو ارد ناشوار شروع ہوتا ہے جب ہم اپنے سے بپتی لنگی کو جاگت کرتے ہیں تو وہ سریر سے جاگت ہو کر اس پر ماتم تتو کا درسن کر دیتا ہے اور اسطری پرش کا ملن صرف شکتی کا صرف ہو جاتا ہے اس پرکار ہمارے ارجہ بہار نے جا کر اندر کی آنند کا دعا کھول دیتی ہے اس پرکار یہ نسکرس بھی نکلتا ہے کہ آنند تو شیم سے ہی اتنا ہوگا لیکن ہمارے مانتاؤں میں یہ سمایا ہوا ہے کہ اس کا نمی دوسرا بنے گا دوسرا کیولا آپ کو بے آپ دوسرے کو آنند کی سیما تک پہنچانے میں ساہیک تو بنتے ہیں اور دونوں ایک آکار ہو جاتے ہیں سیم کو بھی بھول جاتے ہیں وہاں بہت بہت شیوے برطمان پونڈ تیاں مٹ جاتا ہے اسے برطمان چھڑ میں جی رہے ہوتے ہیں اس پرکار پونڈ سنتوز پرابت کرتے ہیں اسے ہی کبھی نے کہا ہے کہ جب میں تھا تب ہری نہیں اب ہری ہیں تو میں نہیں اس پرکار جس سمادھی کے لیے یوگی جن برسو ساتھ نراجت رہتے ہیں کٹن کشٹ پونڈ کریائیں کرتے ہیں جنگلوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں اس سمادھی کے سبوش شکر تک ادھاتمک سمبھوگ کے دورا بھی پہنچا جا سکتا ہے پیرمی پیرمی کا میں دیوی شکتی کا نوحب بے پیرمی کا پیرمی میں سب پرماتم تتکار سمب نوحب کر سکتی ہیں تب پرتیک سمبھوگ مانسی قصر سے اوپر اٹھکا ادھاتمک بن جاتا ہے منشے یونی کا یہی سب سے بڑا لعب ہے کہ بھے اپنے کام سکھ کو ادھاتمک سکھ میں بدل سکتا ہے اس کے لیے جروری ہے کہ دونوں میں پریم ہو اور ہماری کام کی اُڑائیں پرماتمہ کی پوجہ بھی دھی بن جائیں پرمالا پربو کی پراتنا جب ہم سب کچھ پرماتمہ کو عاپت کرنا چاہتے ہیں تو دیلوازی نہیں کرنی ہے چمبن کی مدھورتہ پریہ کے اسپرسو اور سورک کو دن من پر حاوی ہونے دینا ہے جیسے بھکت اسپرسو کی بھکتی میں لین ہوئے کرتے ہیں وہی پرتیک چھڑ کا پورے دھیان سے احساس کرنا ہے آپ کو سمبھوگ سے سمادی کی گتی سہج ہوتی ہے جو جاگر سنکلن نہیں ہوتا کریائیں کرتے سے میں محسوس کرے کہ ہم پرماتمہ میں سما رہے ہیں اپنے انگ پرتنگ میں پیار کی سنگیت کی جلترنگ سے اٹھتی ہے اسے دونوں ہی انہوہب کرتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ سرم کو بھی بھول جاتے ہیں ان کی سواس ایک ہو جاتی ہے حردے کی وینا ایک ساتھ جھنجگریت ہوتی ہے یاد رہے کہ سواسوں کی گتی کو دھیما رکھنا ہے حردے تبل ہو گئی تو سمبھوگ کا سمیں گھٹ جائے گا سمبھوگ جتنا لمبا ہوگا سمبھوگ کی اشتتی بھی اتنی ہی گہری ہوگی یہاں اپنا دھیان آگے چک پر لگا سکتے ہیں ایوہم ارجہ کے بڑھتے سمیں حردے چک پر دھیان لگائیں من میں پرماتمہ سے ملنے کا ویچار ہوگا دونوں پون ایک دوسرے کو سمرپت ہوں اس پر کا پویت بھاو سے ملنے پر سماندی کا آنند ملے گا ایوہم پرماتمہ سے ملنے کی طرف بڑھتی جائے گی اور ایک سمیں دونوں ایک آکار ہوگا تو اس پرونتہ کو پرات کر ہی لیں گے اور بھے سواندی کے دوار پر پویش کر جائیں گے پھر پرماتمہ تتو روپی پرشاد کو بھے پا لیں گے اس بھکاہ ساد نراتہ سمبھوگ آدنا بن جاتا ہے پرشپاہ آکرشن ایوہم پریم کا بکاس ہوتا جاتا ہے تب بیج مٹتا ہے اور تب ہی برش کا جنم ہوتا ہے جب تم برشجید ہو جاتے ہو تب ہی آتما کا جنم ہوتا ہے جب آتما بلپت ہوتی ہے تو پرماتمہ کا جنم ہوتا ہے اور یہیں آنند آنند کا جنم ہوتا ہے